بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ انگلیش فار بی اے دیکھیں تمام سلیبسی یہاں پر لگایا جائے گا اور انتہائی آسان طریقے سے آپ کو یہ چیزیں بتائی جائیں گی ہے لہٰذا بی اے کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہے گا اگر آپ ان ایکسرسائزز کی طرف پوجہ دیں پھل وقت کچھ کمپوزیشن اور یہ ٹرانسلیشن جو ہے اس کے اوپر لگائی جا رہی ہے اور تمام سلیبسی بی اے کا اس کے اوپر لگایا جائے گا بات چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ جب لگائی جائے اس کی ویڈیو تو آپ کو فوراں طور پر جو ہے وہ پہنچ جائے اور یہ ٹرانسلیشن جو ہے پہلا بلکہ اس سے پہلے میں نے گرامر کی کچھ ایکسرسائز لگائی ہیں اور یہ دوسرا ایک ہمارا پورشن ہے اور ابھی بہت کچھ کام کرنا ضروری ہے اور تھوڑا سلو ہے لیکن تمام مکمل کریں گے باقی سپوکن انگلیش کا کورس بھی ساتھ ساتھ جاری ہے جیس بچے کی انگریزی کمزور ہے لازمی طور پر سپوکن انگلیش کا کورس اس کو کر لینا چاہیے ہے تو مفتی ہے بچے سارا دن یوٹیوب پہ ویسے بھی جاک مارتے رہتے ہیں تو بہتر تلیم کی طرف توجہ دے ہمارے حالات اس قسم کے ہیں کہ زیادہ زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے اور دیکھیں یہ ایکسرسائز نمبر تھری ہے کہ اونٹھ ایک مفید جانور ہے کیمل is very youthful animal it is found in heart and sandy countries گرم اور پتلے ریتلے ملکوں میں پایا جاتا ہے ریتلے سہراؤں میں یہاں اور کوئی جانور کام نہیں دے سکتا اس کی مدد سے کام لیا جاتا ہے no other animal can work here in the sandy desert work is done with its help work is done with its help its feet are smooth and soft and do not go into deep sand اس کے پاؤں نرم اور چپٹے ہوتے ہیں اور یہ ریت میں گہرے نہیں جاتے camel smells of water from afar کافی فاصلے سے اونٹھ جو ہے دور سے پانی کی بھول سونگ لیتا ہے it can travel for several days without drinking water اور بغیر پانی پیئے سفر کر سکتا ہے کئی دن اسے رگستان کا جہاز کہتے ہیں it is called a desert ship it is used for transportation اور یہ باربرداری کے کام آتا ہے اور عربوں کا اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے the arabs do not live because وہاں پر سینڈی زمین ہے تو سینڈی زمین کا یہ جہاز ہے تو عربوں کے لیے یہ اونٹھ رکھنا جو ہے بڑا ایک آزاز کی بات ہے اور زیادہ تر ان سینڈی لاکھوں کے اندر جو عبادیاں ہیں وہاں اونٹھ رکھا جاتا ہے اور the arabs do not live without it اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتے they drink its milk وہ اس کا دودھ پیتے ہیں eat its meat اس کا گوشت کرتے ہیں its skin is used to make tents اور اس کی جو کھال ہے وہ tent بنانے کے لیے کام آتی ہے تو یہ exercise number 3 ہے camel is very useful animal it is found in hot and sandy countries no other animal can work here in the sandy deserts work is done with its hull up its feet are smooth and soft and do not go into deep sand camel smells of water from afar it can travel for several days without drinking water it is called a desert ship it is used for transportation the arabs do not live without it they drink its milk and eat its meat its skin is used to make a tense تو دیکھیں اس کے سے پہلے جو grammar کے اصول ہیں یہ past present definite tense ہے اور اسے اگلی exercise جو ہے وہ چار نمبر exercise وہ past tense کی اس طرح مختلف tenses کی اس میں practice کروای گئی ہے تو اب ہم نیکسٹ exercise دیکھتے ہیں exercise number 4 ہے پہلے میں یہاں پر اردو صحیح طریقے سے پڑھ لیتا ہوں اس کا اصل نام تو عبدالکریم تھا مگر گاؤں کے سب چھوٹی اور بڑے سے چچا عبدالکہ کر پکارتے تھے اس کی عمر ساٹھ سال کے لگ بگ تھی جسم کمزور تھا اور ہمیشہ لاتھی کے سہارے چلتا تھا لیکن اس کے سینے کے اندر سونے کا دل تھا وہ ہر ایک کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا تھا کوئی بیمار پڑ جاتا تو اس کی خبر لینے جاتا اگر کوئی مار جاتا تو اسے گھر افسوس کے لیے پہنچ جاتا کسی کا نقصان ہو جاتا تو فوراں دل جوئی کے لیے حاضر ہو جاتا اکثر لوگ اپنے گریلو کاموں میں اس سے مشہورہ کرتے تھے اس کی نگاہ میں سب امیر گریب برابر تھے یہ اردو کی ایکسسائز ہے اور اس کو آپ نے ترجمہ کرنے کی کوشش کرنی ہے دیکھیں یہ پہلے اس کا اصل نام تو عبدالکریم تھا تھا بے زور دیں اور واز وار کا استعمال ہے اس ریل نیم واز عبدالکریم اور لیکن کی جگہ اس نے باٹی استعمال کیا but all the elders and younger of the village دیاد کے تمام بڑے اور چھوٹے used to call him uncle عبدال اس کو انکل عبدال کے نام سے پکارتے تھے اور یہ اس میں کوئی اتنا مشکل چیز نہیں ہے بڑا آسان ہے اور ان کی عمر تقریباً ساٹھ سال تھی اس کی عمر ساٹھ سال کے لاغباغ تھی تقریباً he was about sixty years old sixty years old تھے وہ and his body was weak جسم کمزور تھا یعنی body کمزور تھی اور ساٹھ سال کا بندہ تھا تو بڑا جاب ہو جاتا ہے تو تھوڑا کمزور ہی ہو جاتا ہے he always walked with a cane اور وہ چھڑی کے ساتھ ہمیشہ چلتے اور لاتھی اور جسم اور ہمیشہ لاتھی کے سارے چلتا تھا he always walked with a cane but he had a heart of gold in his chest لیکن ان کے سینے میں chest میں چونے کا دل تھا heart of gold چونے کا دل he shared he shared in everyone's sorrow کے لیے جاتا if someone died اگر کوئی مر گیا ہے he would go home to mourn mourn کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی افسوس کرنا جیسے ہم فاتحہ خانی کرنے جاتے ہیں تو اس کو mourn کہتے ہیں if someone was harmed harm کا مطلب ہے نقصان harm کو اس نے ورب کے طور پر harmed ہی استعمال کیا past tense ہے he would immediately reach out for consolation mean ہوسلا افضائی اور اگر کسی کا نقصان ہوتا تو دل جوئی کے لیے consolation mean دل جوئی کہ دل بڑا رکھیں بھئی کو اللہ تعالی اور دے گا دل جوئی کے لیے وہاں پر پہنچ جاتا تھا most people consulted him in their household chorus اور یہ گریلو task کو کہتے ہیں گریلو کام کو ورک کو household chorus کہا جاتا ہے تو وہ عزیزت تر چھوٹے چھوٹے گریلو کاموں میں اس سے مشورہ لیتے تھے in his eyes all the rich and poor were equal اور اس کی نظر میں تمام میرہ گریب برابر تھے اور یہ پرانے جو ہمارے جنریشن سے پہلے کی جنریشن ہے وہ ان کے ہاں یہ materialism اتنا نہیں تھا اور وہ امیر گریب کو ایک ہی آنکھ سے دیکھتے تھے اب ہمارے ہاں نئی نسل میں یہ materialism بڑا آ گیا ہے کہ کسی کے پاس کسولیات ہیں تو وہ اس کو بڑی اور نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہمارے کو رہا Haha پہلے ơi پہلے رہا بتا